السلام علیکم everybody اور مہربانی تشریف آبی کی بہن آنے کا آج دو ایشیوز کے اوپر آپ کو تکلیف دی ہے ایک تو آج بسٹ اپ میں ہے لیبر ڈے ہے اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشیو جو کہ اس وقت ملک میں انتہائی بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں جو پرسیڈنگز ہو رہی ہیں رگارڈنگ در لیٹر اف سکھ ججز اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے اپنے دو دوستوں کو ابوزر نیازی صاحب کو اور خالد خشید صاحب کو بھی تکلیف دی ہے کہ یہاں بیٹھیں اور آپ سے گفتگو کریں ایک تو لیبر ڈے کے بارے میں جب ہماری حکومت تھی تو ایک ویلفر سٹیٹ کے لیے ایک سیریس قسم کی افرٹ جو تھی اس کو انیشیئٹ کیا گیا تھا اس کو شروع کیا گیا تھا انفورچنیٹلی بیچ منجدار کے اس کو ڈی ریل کیا گیا اور وہ ہمارا جو ایک ویشن تھا خان صاحب کا جو ویشن تھا عمران خان کا وہ انفورچنیٹلی بایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تو ہم اس آج کے دن لیبر ڈے کے اوپر ہم اپنے ورکر کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکچہتی کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی خدا تعالی نے موقع دیا کہ عمران خان دوبارہ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہوگی وہ ورکر کمیونٹی کی ویل فیر ہوگی ورکر ہو یا کسان ہو یا جو بھی ہو جس کے اوپر ریاست جو ہے اس کی مضبوطی اور اس کی صحت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سب سے زیادہ کانٹریبورشن جو ہے ان لوگوں میں کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی عن قریب تو اس موقع کی اوپر پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ کپلیٹ یکچہتی کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کل ایک تماشا لگایا گیا ٹی وی کے اوپر سپریم کورٹ کی پوسیڈنگ سو رہی تھی ان چھے لیٹرز کے بارے میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج سائبان نے چھے جج سائبان نے لکھا ہوا ہے جیسا کہ میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لیٹر کے جو مندرجات تھے ان کے این مطابق آگے بڑھا جاتا وہ حد جو تھا وہ سپیم ڈیوڈیشن کانسل کو ایڈریس کیا گیا تھا سو ایڈیزرڈ نوٹس بائی دی چیف جسٹس انڈر آرٹیکل وانیٹی پور تری لیکن انپورچنیٹلی ویسا نہیں کیا گیا اور وہ اگزیکٹیف کو ایڈریس فوروڈ کیا گیا اور چیف پرائم نیسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیے اور اس کی جو اس کے ہیڈ کو بھی آپ ہی اس کا تیون کریں اور وہ اس معاملے کو دیکھیں اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس لیٹر میں جو دو لوگوں جن کو ایمٹیکیٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایگزیکٹیف بھی تھا دوسرا افکرس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹرز ہیں تو ایک ایمٹیکیٹڈ شخص کو رسپانسیبیلیٹی دینا کہ جی آپ ہی کمیشن بنائے اور آپ ہی اس کا ہیڈ مقرر کریں تاکہ وہ اس کو انکوائر کر سکے اس کو دیکھ سکے کہ کیا ہے وہ خود بزاتے خود ایک کرائم تھا ہماری نظر میں ایک جرم تھا جس کے مرتقب چیف جسٹس صاحب ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ہونا یہ کرنا یہ ہوا کہ جن صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا انہوں نے ریکوس کیا انہوں نے کہا جی کہ میں ایکسسٹنٹی او آز کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکتا تو اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا سو موٹو لیا اور سات چھ ججز کا یہ سات سات ججز کا تو ایک ریکوس کر گیا سات ججز کا بنچ کانسٹیچوٹ کیا اور وہ ریکوس کر گیا باقی چھ ججز کا بنچ تھا تو اس کی کل پہلی جو موٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مختلف ہائی کورٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی اپنی جو پروپوزلز ہیں آپ کے آپ کی جو سیجیشنز ہیں وہ دیجئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اپنے جواب دیئے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائٹمنٹ ہے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایس کمپیرٹو ان چیزوں کے جو کہ ان تین اور ہائی کورٹس نے اپنے جوابات میں ان میں لکھے ہوئے ہیں اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹیفیرنس کی اس کو انڈورز کیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے گئے کہ انٹیفیرنس ہو رہی ہے اور انٹیفیرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے پڑھیں تو چیف جسٹس صاحب کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں لیکن کل جو ہم نے تماشا دیکھا ہے ٹی وی سکرین کے اوپر اس میں وہ سارا وقت جبکہ پوسیڈنگز ہو رہی تھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انٹیفیرنس میرے اہد میں نہیں ہوئی اور انٹیفیرنس اندر سے بھی ہوتی ہے وہ پاکستان کی ورچولی تمام جوڈیشری ایڈ اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈ لاہور ہائی کورٹ ایڈ بلوچستان ہائی کورٹ ایڈ پشاور ہائی کورٹ اور آلسو ججز سٹنگ آن ایڈر سائیڈ افیم ان دیٹ سپریم کورٹ بینچ ان تمام کی جو کنٹنشن تھی چیف جسٹس صاحب کی وحد آواز ہے جو اس کے ساتھ اگری نہیں کر رہی تھی اور وہ اکیلی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ انٹیفیرنس نہیں ہو رہی یا یہ کہ میرے دور میں انٹیفیرنس نہیں ہوئی حالانکہ وہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا تھا اس میں انہوں نے سپرسیفکلی منشن کیا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران یہ اس وقت سینر کیوری جج تھے ان کی پریزنس میں ہم نے اپنے جو سبیشنس تھی وہ کی تھی رگارڈنگ انٹیفیرنس بائی دی اسٹیبرشمنٹ اور بائی دی اگزیگٹیو تو ان کا یہ کہنا کہ ان کے دور میں نہیں ہوا دیس نوٹ مین کہ انٹیفیرنس نہیں ہوتی رہی یا انٹیفیرنس نہیں ہو رہی ہماری کنٹینشن یہ ہے جیسے کہ پاکستان کے تمام جج صاحبان کی ورچلی اب یہ کنٹینشن ہے کہ انٹیفیرنس باسٹ میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے اور جب تک ہم کوئی کریبل میکنزمز نہیں ڈیویلپ کریں گے اس وقت تک ہوتی رہے گی اور ان کریبل میکنزم کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کو اریجنل لیٹر اسلامباد ہائی کورٹ میں implicate کیا گیا ہے ان کے خلاف اگر آپ پیونٹیف ایکشن نہیں لیں گے تو یہ انٹیفیرنس جاری رہے گی یہ ہماری کنٹینشن ہے سو آج کی سیچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تمام جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے یہ شخص پوری جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو جس کو trace کر سکتے ہیں آپ to one case مدیبیا پیپر بیرز اس کے اوپر جب ان کے اس کے بعد جب ان کے خلاف ریفرنس گیا تھا فیضاباد دھرنے کے سلسلے میں فیضاباد دھرنے کے بعد گیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے میرٹ کی اوپر رسپانس نہیں کیا تھا اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک تیکنیکیلٹی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ میں کسی اور کی بسٹیٹس کی رسپانسیبیلٹی نہیں لے سکتا آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ properties کہاں سے آئیں ہیں ایک صرف کیس کو اپنے ذہن میں رکھئے اور ان کا کانڈکٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ میری نظر میں جو اس وقت جوڈیشری کا ہے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جو ہمارے آئین کے اندر ایک سیلینڈ فیچر ہے یہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے دوہزار پندرہ میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ کا بنیادی خد و خال جو ہیں آپ کے آئین کے اندر اس کے اندر فال کرتا ہے اور اس پہ پلکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا اب جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری کا اپنا ذاتی ایشو بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دیکھیں آپ کے آئین کے اندر آڈیشری وہ کہتا ہے ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے جو ہم سب پاکستانیوں کا ہے وہ ایک بنیادی حق ہے جو ہر اس شخص پہ جو اس ملک کا شہری ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس اگر جوڈیشری کے اندر انٹرفیرنس ہے اس کے پروسس کو سیبوٹاج کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی حق ہے میرا آپ کا ہم سب کا وہ کمپرومائز ہوتا ہے اس وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری صرف ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ایشو نہیں ہے یا ایون ان سارے ججز کا بھی ایشو نہیں ہے وہ ہم سب کا ایشو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات دیکھیں اس دنیا میں بڑے بڑے رائٹرز گزریں اور بڑے بڑے لکھاری گزریں فلوسفرز گزریں وہ کچھ باتیں کر گئے ہیں کچھ اصول بتا گئے ہیں وہ کسی خواب یا خیال میں نہیں بات کر کے گئے ان کی بڑی ایک ویل ریڈ وہ لوگ تھے انہوں نے بڑی ایک پرنسپلز یہ ہے آپ کو جس پہ ایک ریاست جو ہوتی ہے اس کو کبھی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آج سے تقریباً دھائی ہزار سال پہلے سب سے پہلے بات کی کہ ریاست کے اندر جو فنکشنز ہیں تین ستون جو ہوتے ہیں اگزیکٹیو جوڈیشری اور لیجسلیچر یہ ارسٹوٹل کہہ گیا دھائی ہزار سال پہلے اس کو سمجھ آگی تھی کہ اگر یہ تینوں فنکشنز ایک باڈی کے اندر کانسنٹریٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر باتچاہت بنتی ہے یا ڈسپوٹیزم بنتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے پھر اسی کے بعد ایک بڑا اچھا رائٹر آیا جج تھا اصل میں مونٹیسکیو کیو ایبسلوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ کرپٹ بھی کرتی ہے آپ کو ایبسلوٹلی یہ فرنچ رائٹر تھا اس کا مطلب کیا تھا کانون کے پابند نہ ہو تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ایسے کرے گا ایبسلوٹلی وہ کرپٹی ہو جائے گا کرپٹن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کانون قائدے کے تحت کام نہیں کرے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس کو کوئی چیک نہیں ہوگا اگر چیک نہیں ہوگا تو پھر قانون کا بیڑا غرق ہوگا اور بنیادی حقوق جہاں آپ کے پامال ہوگے پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ آپ نے اگزیکٹیو کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک کانسٹ دیا ایک ریاست میں جس کو کہتے ہیں آپ جوڈیشل ریویو اب جوڈیشل ریویو کیا ہے یہ جوڈیشلی کا کام ہے کہ اس نے ریویو کرنا ہے کہ کیا اگزیکٹیو اور اس کے افسر اس کے افسران جو کام کر رہے ہیں کیا وہ آئین کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہیں کیا وہ کسی کے خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر جوڈیشلی کا کام آتا ہے اس میں دیکھنا ہے میرا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا آپ کا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا تو اس اگزیکٹیو ایکشن کو اس نے on the touchstone of the constitution دیکھنا ہے یا قانون دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے تو اس کے لیے اگر جوڈیشلی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشری اس اگزیکٹیو کے انفلوینس سے باہر ہو اگر اگزیکٹیو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے اگر وہی جوڈیشری کے اوپر بیٹھا ہو گئے اگر وہی جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہے اگر وہی جوڈیشل پروسس میں انٹرفیئر کر رہا ہے تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی انصاف کر پائے گی یہ ایسا میٹر آگ پرنسپل یہی پہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی انٹرفیرنس ہے جوڈیشل پروسس میں تو جوڈیشری کا جو کانسپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا اگزیکٹیو پہ چیک رکھنے کا وہ وہی پہ ختم ہو جاتا ہے وہ بات وہ اریلیونٹ ہو جاتا ہے ایسا انسٹیوشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے کٹیگورکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیرنس ہے اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیرے دور میں نہیں ہوئی انٹرفیرنس اگر آپ کے دور میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی بڑے اعترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے اگر انٹرفیرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا that means it is a continuous and recurring process جو چل رہے اس وقت اس کے علاوہ اب اس کو فردر فردر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے recommendations لی view point لیا باقی ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کٹیگورکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جیڈیشل پروسیس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور یہ ہمیں نظر آتا ہے یہ نہیں کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی candidate کو اگر relief دیتا تھا پچھلے میں دو سال کا بتا رہا ہوں آپ کو میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری practice ہے تو اس جج کی ایدھر transfer ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی یا بہاولپور بینچ میں ہو جاتی تھی اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے clearly کہہ دیا ہے کہ ہمیں non-stake actors سے بھی borders کے باہر سے دھمکیاں ملی ہیں political cases میں اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے تو ہمیں روکنے کے لیے کوئیٹا ہائی کورٹ نے تو شیروشائری بھی لکھ دیا اور بڑے clear words میں بتا دیا ہے کہ اس ملک کے judicial process میں interference ہو رہی ہے ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے اس کے ساتھ ججز آپ کے خود کہہ رہے ہیں اور یہ ججز اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ presumption of truth attach ہوگی ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس interference چل رہی ہے ہمارا process میں interference ہو رہی ہے اگر judge of the high court constitutional post ہے اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے میرے کام مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا میرے کام executive interference کر رہا ہے اس پر آپ as a charge sheet لیں وہ allegation نہیں ہے وہ statement نہیں ہے وہ charge sheet ہے اس ملک کی executive کی اوپر کہ آپ interfere کر رہے ہیں اب executive نے dispel کرنا impression یا burden of proof کہ ہم نہیں کر رہے یہ ان کا الزام نہیں ہے یہ charge sheet لگائی ہے انہوں نے executive کے اوپر اب اس کو دیکھیں اس کو آپ پچھلے دو سال میں دیکھیں آپ کا judicial process نے کام کیا کیا ہے trials ہوتے ہیں ڈیالا جیل کے اندر اس میں پہلے تو کسی میڈیا کے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کس طرح ٹائل ہوا کس طرح چلا کسی کو کوئی خبر نہیں جو پتہ لگتا تھا جو ہمارے بکلا جاتے تھے وہ بتاتے تھے نو اینڈیپینڈنٹ اوور سائٹ اف دی میڈیا تو وہ پبلک ٹرائل کے جو ڈیفینیشن ہے آئین میں آپ کے کانون میں اس پہ پورا نہیں اترتے تھے پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسس مل گئی لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے پھر کن چوز ہوتا ہے ہر شخص کو نہیں دیا اندر جانے دیتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہاں تو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ٹرائل دیکھیں جس کو ہم پبلک کہتے ہیں تو کچھ بارہ لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے جن کو ایک ڈبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا اور وہ نہ مجھے پتا تھا کون لوگ ہیں نہ ہمارے باقی وکلا کو پتا تھا نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کون لوگ ہیں ان کو کس نے لا کے بٹھایا ہے جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ کون لوگ ہیں یا تو وہ ہنڈرٹ پرسنٹ تقریبا نائٹی نائم پرسنٹ خاموش ہوتے تھے یا جواب دیتے تھے ہم پبلک اٹ لارج ہیں تو ان سے پوچھا پبلک اٹ لارج کا مطلب کیا ہے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا تو ان کو اس وجہ سے توتے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا آپ نے یہ جواب دینا پبلک اٹ لارج کا مطلب ہے کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس ملک کے جتنے لوگ ہیں ان کا دل کریں تو کوٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں سب تک تو تک کنڈیشن کوٹ روم میں جگہ ہے اس وجہ سے پھر بارا بارا گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے جج صاحب کو بھی جلدی ہے بھول گے کہ گولڈن پرنسپل ہے کانون کا کہ جسٹس ہرڈ جسٹس برڈ بارا بارا گھنٹے کیس چلا ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ دے ریکارڈ کرنے دی گئی اپنے وٹنیسز نہیں پیش کرنے کی کوش دی گئی آپ کو اپرچونٹی پھر ٹرائل ہوا جس طرح خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائلز پروسیجرل شیف گارڈز نہیں دیئے گئے میری ریزنیبل اپریانشن ہے عام آدمی بھی بیٹھے گا اگر وہ سارے کو دیکھے گا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشل پروسس میں انٹریفیرنس ہے ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنکٹ کیا جائے بائی ہک یا بائی کروک ہم نے کرنا ہے کنکٹ وہ سیکرٹ ٹرائلز کیوں کیا گیا ایک تو مقصد تھا اس ملک کی عوام سے چہرہ چھپانا ہے نہیں دکھانی جھلک دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی غیر آئینی وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچیں کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا جرمی بینثن اس نے کہا تھا all the sinister plans are executed behind the veil کہ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے بیچے ہوتے ہیں چھپانا تھا نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ان cases کی appeals بھی فائل ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ڈسکس ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کتنی فضول بات ہے مذکہ خیز بات ہے کہ ایک case میں خان صاحب کا trial ہو رہا ہے کہ انہوں نے cipher کے contents کو twist کیا اور اس determine کرنے کے لئے کیا 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 نہیں کیا وہ cipher اس case کے record کا part بھی نہیں ہے تو کیسے آپ کو پتہ لگا وہ twist ہوا آپ نے original سے compare کیا یہی چیزیں چھپا ہی گئیں تاکہ لوگ نہ بولیں لوگ سوال نہ کریں میڈیا سوال نہ کریں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا trial کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارا اس وقت دیکھیں ایک اور بات بھی میں آپ کے کر دوں ساتھ یہ record کی بات کر رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا میں ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں case کیا کہ ہمیں judiciary سے آروز دیں وہ فیصلہ آتا ہے ہمیں نہیں سنا گیا اس میں notice بھی نہیں کیا گیا رات کو hearing ہوتی ہے live دیکھی آپ نے وہ order suspend ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ election process کو sabotage کر رہے ہیں ہم پہ یہ الزام بھی لگ گیا ہم چاہتے تھے free and fair election no judiciary سے آروز لیں اور پھر ہماری apprehension سچ ثابت ہوئی وہ آپ نے دیکھ لیا یہ تو آروز نے جو بیڑا کر لیا 55 عرب رپیہ عوام کا ضائع کیا کہ story ہوا mandate والے لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دی یہ سب کو پتا ہے form 45 پہ کیا ہو پھر بلے کے نشان کے case کی judgment آتی ہے election commission پھر ہمارے خلاف چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں پھر وہ رات کو case fix ہوتا ہے وہ decide ہو جاتا ہے اب ہم نے reserve seats کے case کا petition file کی ہوئی ہے دو petition سپریم کورٹ پھر پاکستان میں تقریباً چار ہفتے ہو چکے ابھی تک وہ case fix نہیں ہوا ہم نے form 45 سر لیٹڈ overall rigging process میں جو دھاند لی ہوئی ہے جو آروز کا گھنونا کردار تھا اس election میں ہم نے petition file کی وہ ابھی تک fix نہیں ہوئی 9 مہے کے issue پہ بھی ہم نے 25 مہے کو ہاں بالکل 9 مہے ہم نے petitions file کی ہمارے cases نہیں لگتے ہم جو ریجٹرار صاحب کے پاس جاتے ہیں early hearings کی درخواست بھی دے دی ہیں ہمارے cases نہیں لگ رہے تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اس ملک کا نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے کیا وہ ہمارے ساتھ fairly treat کر رہی ہے میں انظام نہیں لگا رہا یہ facts ہیں ہمارے cases کیوں نہیں لگایا جا رہے اب یہ reserve seats کا case میں آخری بات کروں گا یہ اتنا critical کیوں ہے اس وقت بات چل رہی ہے اس ملک کے کچھ حلقوں میں اور حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے اور اس ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ جو چیف جسز اور پاکستان ہوں گے ان کا tenure three years کا کر دے گے اور وہ ہم fix کر دیں گے کہ extension kind of مل جائے گی تو اگر اس کو آپ calculate کریں جس طرح کہ draft law آ رہا ہے اس کے تحت کچھ ججز جو ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا آگے ان کا as چیف جسٹس اور کچھ ججز کو تین سال مل جائیں گے اور including the current chief justice کی extension ہو جائے گی اب یہ case directly linked ہے ہمارے reserve seats کے case وہ کیسے اگر ہماری reserve seat جو ہمارا آئینی حق تھا ہم سے لے کے دوسری parties کو دے دی گئیں اگر وہ case decide ہوتا ہے اور ہمیں reserve seats مل جاتی ہے تو ایسی آئینی ترمیم نہیں پاس ہو سکتی نہیں آئین میں ترمیم کی جا سکتی کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے تو کیا پہلے آپ نے president elect کیا minorities اور ہماری reserve seats کے جو لوگ ہیں اور women کے جو representations ہیں اس کے بغیر president کا electoral college پورا نہیں تھا president elect ہو گیا باقی آپ نے elections کی اس کے تحت فیڈریشن کا مزاق بنا لیا آپ نے اس وجہ سے میری request ہے چیف جسس صاحب سے کہ اس چیز کو آپ سیریس لیں اور ہمارے reserve سیٹس کا case اس کو fix کر کیونکہ ہماری اپریہنشن ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور یہی عمران خان صاحب نے کل میں ان سے ملا انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس وقت جس طرح چیف جس صاحب چلا رہے ہیں اپنے عدالتی نظام کو کیونکہ ہمیں میڈیا پہ لیگ کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چلے میں کہتا ہوں جمہوریت کی خود صورتی ہے آپ ججز کو کریں آپ بلکل کرنا چاہیے آپ کوئی ججمنٹ پسند نہیں آتی آپ اختلاف کریں لیکن آپ پرسنل اٹیکس نہیں کریں ان کی فیملی کی ڈیٹیلز ان کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز ان کی ٹیکس کی ڈیٹیلز ان کی ٹریول ہسٹری ان کے بینک سٹیٹمنٹ یہ کون لوگ ہیں جو ریاست سے بھی اوپر چل کر کام کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کے ساتھ یہ ہوا کل سپریم کورٹ میں بولا گیا اس بات پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا ابھی جسٹس مظاہر نقی صاحب ہے ان کی ڈیٹیلز کس نے لیک کی بندیال صاحب تھے ان کی ساتھ چیف کس نے ریکارڈ کی دیکھیں پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کانون سے باہر رہ کے کون لوگ ہے جو لوگ کی پریویسی انفرنج کر رہے ہیں وہ تب بات کی بات آئیگی کیا اس میں بات ہو رہی ہے پہلا سوال ہوتا ہے کون لوگ ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں کسی کا آرٹیکل فورٹین رائٹ ٹو پریویسی انفرنج کر رہے ہیں اس وجہ سے پرائیم منسٹر آفیس کی ریکارڈنگ بھی آ جاتی ہیں بھائی کیا کوئی ایسے لوگ میری ڈیٹیلز جو نکالی ہیں میری پروپٹیز جو تھی لندن میں میری وائف کے نام پہ بچوں کے نام پہ وہ غیر قانونی طریقے سے نکالی ہیں غیر آئینی طریقے سے نکالی ہیں اس وجہ سے یہ ریفرنس سکویش کریں آپ طریقہ ایک آر غلط تھا کون تھا جو ان کی ڈیٹیلز نکال کے لایا تو تو کیا یہ آرگومنٹ باقی ججز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا کہ ان کی ڈیٹیلز کون نکال رہے ہیں ان کی پریویسی کون انفرینج کر رہے ہیں اس وجہ سے جوڈیشل پروسس آپ لوگوں جب تک اس کو اسیپٹ نہیں کریں گے انڈیپینڈنٹ ہے آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا انٹل انلس لوگوں پہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا لوگوں کو آپ پہ جو مرضی کہہ دیں آپ کوٹ میں بیٹھ کے ہمیں لیکچر دے دیں کہ کوئی انٹرفیرس نہیں ہے کوئی نہیں مانے گا لوگ تب ہی مانیں گے جب آپ وہ فیصلے کریں گے جو پاورفل لوگوں کو پسند نہیں آتے تب ہی لوگ مانیں گے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنٹ ہے اور اگزیکٹیف کے کنٹرول میں نہیں ہے تینکیو جنابی خالد خرشید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صافیہ ازرات کا شکریہ اسلامباد آئی کورٹ کے ججز نے چھے لیٹر لکھا چھے جز نے ایک لیٹر لکھا اس کے اوپر کیس سٹارٹ ہوا وہ جو لیٹر ہے اس کا سارا مطن بھی آپ سب کے اوپر پوری قوم کے سامنے آیا ہوا اور شروع میں جس وقت ٹیمپو سیٹ کیا گیا اس کو ججز لیٹر کے اوپر اور مخصوص ماؤت پیسز سے ٹی وی پہ ایک نیریٹیو بیل کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ایک مخصوص پارٹی کے پھر اس کے اوپر بینچ بنا پوری تفصیل حسن رہو صاحب نے بتائی یہ بارہ میں اس کے آگے پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر آ رہا ہوں کہ ایکچول اس کا یہ جو پریشر کس کے کس کے لیے ڈالا جا رہا تھا پھر اس کے بعد تمام ہائی کورٹس کی ہائی کورٹس کا فیڈ بیک ہے تو اس میں کچھ طرف سے تو یہ بھی ہے کہ جب پریشر آئے انکار کیا تو ایکروس دو بارڈر قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں اب آپ سوچیں کہ قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہاری فیملی کدھر ہے اور یہ ہم سب کو پتہ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کوئی جج کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروار اور کون کرتا آ رہا ہے پچھلے پچھتر سال اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا کس کو ٹارگٹ کرنا تھا توشہ خانہ کیس نے نیب کا جو چیرمن تھا پچھلا اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا میں آپ کو یاد دلوں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں بارہ عرب روپے والی والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سارمی چیف کی کوئی جائیدادیں نکل نہیں تو یہ یہ ہمارا موزز موزز معاشرہ تو نہیں ہے نا ہم انسان تو نہیں ہم پاکستانی جو ہے نا ہم تو کمی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے یہ نہیں یہ لیگ کیسے ہوئی ہے یہ انفرمیشن یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ہو دہری جاتا جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا مزید کوئی انکوائری نہیں ہے اور اس وہ کریکٹر والا تھا پچھلا نیب کا چیئرمن اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چنکے ایک نیب کے چیئرمن کو لائے گیا اور توشہ خانہ کا کیس پھر آپ کا القادر کا کیس پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں عدد کا کیس مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ تم اتنے بے غیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپ ہندو مذہب میں جائیں یہودیوں میں جائیں پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لاکے دے دکھائے جو یہ عدد والا کیس اور یہ جو کوٹس نے کیا ہے کس طرح کیا یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے کسی کی انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی آو جی خان سا عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کر دے عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو یہ جو ججز کا لیٹر آئے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے ایک آئین میں تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے وہ ججز کو خود بھی سٹین لینا چاہیے لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے عمران خان جیل میں بنی گالہ میں آپ ساری میڈیا بنی گالہ جو زمان پاک میں تھی کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں سباہر سے میڈیا آٹی ہو مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میاں والی گیا کیا عمران خان کوئٹہ گیا کیا عمران خان اسلام بہت آیا کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا وہ تو شکر ہے اس کی قویشمنٹ ہوگی کہ کس نے اف آئی آر کیا تھا کون سزائیں دینے کے اوپر طلع ہوا تھا اور یہ جو پورا مزاگ بنائے گیا جو کوٹس کے اندر جو جیل کے اندر کوٹس بنائی گئی خان صاحب کی پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا شاہ محمد قریشی صاحب کا آپ دیکھتے ہیں عمر سرفراس شیمہ ایکس گورنر رہا ہے ایکس گورنر رہا ہے عمر سرفراس شیمہ ہمارے جو کتنے ہیں چودری پرویز ایکس چیف منسٹر دو دفعہ چیف منسٹر ان کو کسی سے ملاقات فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جائے شاہ محمد قریشی مرحب آپ پاکستان کی پولٹکس میں اس جیسا بندل آگے دیکھیں دو دفعہ ہمارا فورن منسٹر اتنا سلجہ ہو کیوں جی کیوں تو کانون تو ہے ہی نہیں نا پسند نا پسند کی بات فرزانہ راجہ بالوں سے گسیٹا گیا کیوں ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام پاکستان کی طیبہ راجہ طیبہ راجہ سوری طیبہ راجہ ان کے عوام ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے ہماری ماں و بینوں کی عزت نہیں ہے یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماں و بینوں پہ گزر رہی ہے کل کو آپ کی یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں اور جو جو اس پہ انوال رہا ہے آپ کی ماں و بینوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتے اللہ نہ کرے تو کس قسم کا پاکستان یہ بتا بنا رہا ہے میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہملی کہ یہ سنم جاوید اور آلیہ حمزہ یہ سپر مین کی کوالٹیز ہیں یہ آئرن مین ہے کیا ہے کہ دو منٹ کے اندر اندر لاہور سے پشاور یہ میہوالی گئی ویڈیو فوٹیجز یہ ہیں وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑھ چلو آپ نہ مان لیں ہمارا تو لیڈر تھا نا کتنی تزہیق آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی رینجرز کبھی بھی سمن کی تعمیل نہیں کرتی رینجرز کو کیوں استعمال کیا گیا کیوں یونی فارم والے بندوں کو بیجا گیا پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا چلو زمان پاکستہ تو خان صاحب آ رہے تھا نا ادھر میں اس دن میں خان صاحب کے ساتھ گھاڑی میں تھا یہ جیڈیشل کامپلیکس ہے جس وقت نہیں پولیس ہی پولیس تھی اسلامباد آئی جی کو میڈلز دیئے گئے تھے تئیس مارچ کو خان صاحب کی نو مہیں میں گرفتاری تھی اسلامباد اس وقت کے آئی جی کو میڈلز دیئے گئے تھے تمہارے پاس اتنے تگڑے ایوارڈ یافتہ پولیس ہے کیوں نہیں گرفتار کروا ہے نہیں لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں یہ فالس پلیک ہے اشتعال دلانے کے لیے لوگ باہر نکلے طیبہ یہ سنم جاویہ تو پروٹیسٹ کر رہی تھی ادھر سے سب فوٹیجز گرفتار کیا گیا یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو پتا ہے غلط کیس ہوا اس کے پر زمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہم نہیں چھوڑتے جو کرنا کرو یہ میسج ہے ہم نہیں چھوڑتے میاں والی میں جا کے بند کیا گیا تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں اور خان صاحب کی پوری سٹرگل پوری سٹرگل انصاف کے ساتھ اور جس جو اس ملک کے لیے میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی آج اس کے ساتھ یہ ہوا سکرات کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا اس کو کائی ہے گمرائی کی باتیں کرتا اس کو زہر کا پیالہ دیا تو یہ اور ہم ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے اوپر ہم ہستے تھے ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہیں آج یہ معاشرے ایسا بنا رہے ہیں ہمارے سامنے ہے ایک ایک غلط ہو رہا ہے خاموش بے حصہ ہیں ڈھیڑ بنے ہوئے یہ قاضی فائز حصہ سب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں بارہ تیرہ لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا کس کی لے رہے ہیں کوئی جنسیز دے رہی ہیں اس کو پاکستان کے عوام دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون کی پروٹیکشن کرنی ہے لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنی ہے کر کے رہے ہیں وہ اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے جسے جنگل کا بادشاہ چلا آرہا جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے جو چاہے کہلے نہیں چھوڑنا ہو علیہ آمزہ کو جاؤ جو کر سکتے ہو کرو اور ججز کو پریشر کیا ہوا ہے اور صرف وہ صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کی ذات عمران خان کے کریکٹر اسسینیشن اس حد تک گرے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ملاوٹ کر دی دو مہینے تک ٹیسٹ نہیں کرنے دیا ہم مسلمان ہیں ہم نے یہ ملک کلمہ کے نام پہ حاصل کیا اور جس وقت ہم نے حاصل کیا اس وقت یہاں پہ کوئی ادارہ نہیں تھے کوئی جوڑی شریع نہیں تھی کوئی فوج نہیں تھی کوئی پولیس نہیں تھی ہم نے اسلام کے اعلیٰ اقدار کے لیے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کہ الفاظ ہیں کہ یہ اسلام کی تجربہ گا ہوگی پاکستان اور اسلام میں کیا ہے جب مدینہ میں قریش کی ایک عورت پکڑی گئی چوری پہ تو چوری کا قانون کیا تھا ہاتھ کٹنا تھا جب سزا ہوئی ہاتھ کٹنے کی تو وہ باسر خاندان کی تھی انہوں نے سفارشیں کرائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جاتا یہ تھا قانون اس وجہ سے اس وجہ سے دس سے پندرہ سال میں مسلمانوں نے فتوہات حاصل کی ہیں کوئی ایٹم بم یا مزائل سے نہیں کیا انہوں نے یہ اصول تھا آج یہ اصول یورپ میں امریکہ میں جس معاشرے میں آپ جس مرضی مذہب کے ہوں جس معاشرے میں انصاف ہے اس معاشرے میں مضبوط بننا ہے ترکیہ آفتہ بننا ہے اور قاضی فائز عزیز صاحب اور ایک جو نیچے جو جائز صاحب ہیں آئی کورٹ میں ان کو انتہائی شوق سارا تو بتایا حسن رہو صاحب نے اور عبدالس سلمان نیازی نے ان کا مخصوص ایک شوق ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی اے کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننے ہیں وہ کسی اور نے نہیں سننے ہیں اور جس وقت ملٹری کیس کا ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عزیز صاحب کہ اپنے فیصلیں وہ انہوں نے نہیں سننا کیونکہ اس میں ان کے فیصلیں وہاں پہ فس جاتے ہیں پہلے انہوں نے جب ٹی ٹی پی دہشتگردوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو ان کے دیسیجنز تھے اس ٹی ٹی پی کو انہوں نے ایٹی سی بیج دیا انٹی ٹیریس کورٹس میں بیج دیا اور پولیٹیکل ورکرز کو جب آیا آلیڈی سیٹل کیسز ہیں خود نہیں سن رہے جان بوجھ کے ڈیلیز کروائی جا رہی ہے تاطل کا شکار کیا جا رہا ہے تو یہ جو قانون ہے نا اس نے ملیہ میڈ کر دینا پھر کسی نے نہیں بچنا نہ بادشاہ نے بچنا ہے نہ چوکدار نے بچنا ہے کسی نے نہیں بچنا ہے نہ کوئی دارہ رہے گا نہ عوام رہے گی کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ جو ہو رہا ہے اور یہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ اپنے کیسز کے اوپر خان صاحب کی ابھی تک ٹوٹل ملاقاتیں ڈھائی سو کے قریب ہیں یا دو سو یا ڈھائی سو ملاقات جس میں یہ یاد رکھیں کہ تمام خان صاحب کے کیسز کی ہیرنگ اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے جبکہ نواز شریف بائیس سو سے پچیس سو صرف ریجسٹرڈ اس کی ملاقاتیں ہیں اور اس کا کوئی اس میں وکلا شامل نہیں ہے خان صاحب کے ملاقاتوں میں تو وکلا بھی شامل تو ایٹی پرسنٹ وکلا ہیں کیونکہ سارے کیسز اندر ہیں تو یہ ڈسپارٹی ہے یہ ڈسکرمنیشن یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی جس حساب سے فیسلٹ ایڈ کیا کیا تھا تو یہ جو جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ججز کا لیٹر ہے یہ کوئی پردے میں رہنے والی بات نہیں ہے یہ ان کو خان صاحب اور لیٹر میں بھی آپ دیکھیں جب خان صاحب کے کیسز تھے ذکر بھی اس لیٹر میں آپ پشاور ہائی کورڈ میں آپ لاہور ہائی کورڈ میں آپ کوئٹہ ہائی کورڈ میں صرف اور صرف پی ٹی ای کے کیسز ہیں اور انہوں نے ججز نے الزام لگا ہے کہ ایجنسیز انوالو ہیں اس کے اوپر ایجنسیز کروا آ رہی ہیں بہت شکریہ یہ پاکستان بار کانسل کا ایک پاکستان بار کانسل کا ایک اعلانی ہے جو کہ انہوں نے ایشو کیا تھا سائنڈ ہے یہ ہم میمبران پاکستان بار کانسل اور پاکستان گھر کے وکلا اسلام آباد ہائی کورڈ کے آزاد منچ جج سائبان کے ساتھ کھڑے ہیں ایجنسیز اور ایجنسیزوں کی عدالتی امور میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اور ایسے اناثر کو سخت سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ پاکستان سے تقاضہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر کیس کو سن کر فیصلہ کریں یہی ڈیمانڈز ہماری ہیں فل کورٹ ڈیلی ہیرنگ اور قاضی فائزی سا اپنے آپ کو اس عدالت سے جسوسیٹ کریں وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ جسٹس کر سکیں انسیکوینٹلی انہیں چاہیے کہ باقی جج سائبان جو فل کورٹ میں ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کریں اور جاتے جاتے ایک بات اور کروں گا کہ جس بے دردی اور بے رہمی سے پنجاب حکومت اس وقت کسانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے برتاؤ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی غلط قدم ہے ان کے بیسک حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ان کو ان کی پروڈکشن کاسٹ سے کم قیمت کے اوپر گندم فروغ کرنے کے لیے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس حکومتیں اور اس کی پاسٹ حکومتوں نے بغیر ڈیمانڈ کے ایویلویٹ ہونے کے انہوں نے گندم بار سے امپورٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ گندم جو ہے اس کو بیچنا ہے تو وہ گندم بیچی جا رہی ہے ان پریفرنس تو دی ویڈ پروڈیوس آف دی فارمس ان کا معاشی قتل ہے یہ اور جس بے دردی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر سٹرانگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہماری پنجاب کی لیڈرشپ وہ پارلمنٹ کے اندر بھی پارلمنٹ کے باہر بھی پریٹیسٹ کر رہی ہے اور بقاعدہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مطالبات کے حق میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس پلیٹ فارم سے ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اپنی ٹوٹل ان آن اکویکل سپورٹ تو دی فارمر کمیونٹی کسان کسانوں کے ساتھ اپنی یکچہتی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور پوری ہر وہ قدم اٹھائیں گے ہماری ہماری لیڈرشپ جو ہے لیڈرشپ جو کہ پاسبل ہوگا تاکہ ان کو ان کے حقوق جو ہے وہ مل جائے اس سلسلے میں جو کیپ کی حکومت ہے انہوں نے ایک قدم یہ بھی اٹھایا ہے کہ وہ پنجاب کے جو کچھ فارمر سے جو ان کو گندم اگر وہ نہیں بیچ پا رہے تو وہ ان کی اوریجنل پرائز کے اوپر جو اس کے اوپر ان سے خریدنے کے لیے تیار ہیں اور مجھے جو میرے لیٹس میرے علم جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کسان جو ہیں پنجاب کے وہ وہاں کیپی حکومت کو اپنی گندم بیچنے شروع کر دیا انہوں نے تینکیو بیری مچ کوئی اگر سوال ہو تو جی جناب دیکھیں دیکھیں میں ایک تو یہ میں چاہتا تھا کہ انہی ایشیوز کے اوپر جو ہم نے ریس کی اس پر رہے لیکن آپ کا کل کل ہمارا بیانیاں پڑھ لیجے کل ہم نجام کو جو بیانیاں جاری کیا ہے جو ہم کرتے ہیں ڈیلی ورچلی کل کور کمیٹی کے بعد اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے جب تک جب تک خان صاحب فری نہیں ہوں گے یہ مسئلہ ٹیک اپ نہیں ہوگا سو کوئی نہ آ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں لیکن پارٹی کے اندر آنا جو ہے اس وقت جب تک کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کی کوئی پاسیبلیٹی نہیں جی یہ سوال ہے آپ سے پیٹی چیز میں سکتو یہ چیزو کا دماغ دے اس طرح سے آپ نے مسئل جی جیسوس صاحب کی آپ کے عملے سے اعمال کر رہے ہیں یہ جو اندریہ ہے آپ کو غیر رکھتا کر ان کی انداخلت ہو رہی ہے اور کاظر مائزر صاحب جنگے ہیں وہ اپنی ادارے اپنی 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 پرمیکنٹ 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 جنگل میں قانون کی خانت ایک سکتے میں یہ جواب یہ دیں گے لیکن میری ایک بار سن لیجئے ایک بندہ اگواہ ہوا ہے انتہائی غلط کام ہوا ہے شکر ہے ریکاور ہو گئے پی ٹی آئی کے جب بندے روز اگواہ ہو رہے تھے تو آپ نے آواز اٹھائی تھی مجھے پتہ ہے یہ تو پی ٹی آئی ہماری حکومت میں رہا ہے جب ہو رہے تھے جو ان کو ایڈریس ایجنسیز جو کر رہی تھی جب ان کو ٹورچر کیا جارہا تھا کوئی آواز اٹھی جب ان کو فورسبلی ان کی پلیٹیکل لائیٹیز کنورٹ کرائی جارہی تھی تو کوئی آواز اٹھی تھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے بات آرہے آپ کو جواب مل رہا ہے سنے سنے نہیں یار میری بات جواب دے لیں زبیر صاحب زبیر صاحب زبیر صاحب زبیر صاحب زبیر صاحب نے بہت صحیح سوال پوچھا ہے ایکچولی ایجنسیز کے یہ کام ہے دیشتگردی کو کاؤنٹر کرنا ایجنسیز کا کام ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اپنا کام کریں بجائے اس کے ججوں کے بیٹ روموں میں گسیں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو گسیتیں عورتوں کو بالوں سے گسیتیں کسی کو کہیں ہمیں پتا ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہائیس ہماری کانسٹیوشنیل پوسٹ میں جو ججیز بیٹھے ہیں وہ لیکھ کے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں دیشتگردی روکنا ایجنسیز کا کام ہے بارڈرز میں سنیں 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 بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ملٹری کا کام ہے جو ایکچول کام ہے اس کے اوپر آ جائے آپ کا جو جی بی میں بھی ہمارے ادھر کچھ جگہوں پر یہ اناثر ہیں جس کو ہماری ایجنسیز دیل کر رہی ہے اگر وہاں پر کوئی مسحپ ہو جاتا ہے تو وہ پولٹیکل گورمنٹ کا فیلئر نہیں ہے وہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے پچھلے دس پندرہ ہفتوں میں یا آٹھ ہفتوں میں چن چن کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ادھر ہم سہم ممالک سے روہ نے آکے کیا ہے اور وہ جو موڈی کہہ رہا ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے یہ کام ایجنسیز کا روکنے کا یہ کام ایجنسیز کو پکڑنے کا نہ کہ یہ کہ بھائی علی ایوان کی ہم نے علی ایوان کو اٹھانا ہے اس کی اس سے ہم نے پریس کانفرنس کروانی ہے پھر اس کا سزا معاف فروغ حبیب سے پریس کانفرنس کروانی ہے جب وہ پریس کانفرنس کرے ساری سزایں معاف دوسرے جو اور پریس کانفرنس کرے سزایں معاف جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ رگڑے پہ جائے گا آپ صافی ہیں آپ سب کو پتا ہے تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے یہ جو ایکچول کام ہے وہ ان کا کام ہے اور کوئی جو ایک سیک جو لوگ ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنی رائٹ ٹو کرٹیسزم ایکسسائز کرتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ اس ملک کے شہری ہیں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے آپ اس کو طریقہ کاراں اگر ریسٹ یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ رات کو گھر سے جا کے اٹھا لیں آپ ہمارے میں اور پھر لارڈ فورسمنٹ جنسیز اور ڈاکو میں کیا فرق ہوگا اگر رات کو جا کے مافیا میں کیا فرق ہوگا گواہ سے ہوں ایک سیکنڈ بس ایک سیکنڈ ہو گئے آپ کا بھائی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے آپ کے سوال ہو گئے ہیں بھائی ہو گئے ہیں ہو گئے آپ کا نہیں آس نو مور نو مور آپ ادھر اٹھ کی باری ہے اس کی باری ہے تینوں میں سے کسی کے کومنٹیں لکھا تو تینوں تو کومنٹیں لکھا آپ انہوں نے مشورہ کومنٹ کیا ہے آج مسئولوں کا آگے دینا ہے اور مسئول کے یہ رام آتیلی کی سوال ہے کہ جب بیٹھ کے تینوں سامان باتیں کر رہے ہیں یہ جنہیں ہوتو بھی جاتی ہوگی ہے جنسی نے یہ کر دیا صدر تین سال گومنٹی پرانس جی بھی میں میں جواب ہوتا ہوں میں دیکھیں آپ بڑی زبردست قسم کی بات کریں مجھے یہ بتائیں کون سی لیجسلیشن ہے جس پہ ان کو اجازت ہے کہ یہ ویڈیوز بنائے کوئی چلو لیجسلیشن آپ مجھے یہ بتائیں یہ آئین میں ججز انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں جوڈیشری کہاں پر ہے ججز خود رو رہے ہیں آئین آئین پاکستان میں تو ایکسٹر لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے آپ نے ایکچولی جو لیجسلیشن ہے اس کو فالو کریں مسئلہ سب ختم ہے مجھے پیروڈیو پیروڈیو مجھے پیروڈیو شکریہ موسیقی